ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈین سووے برٹش کولمبیا میں ایک رونا وارس کا ایک اور کیس سامنے آگیا ہے جس کے باعث کینیڈا بھر میں محلک وارس کے کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی ہے کینیڈا کی سپیشل فورس کے دستے شمالی عراق میں اپنی ڈیوٹی پر واپس کاسم سلمانی کے قتل کے بعد عراق میں دائش کے خلاف غیر ملکی فورسز کے آپریشن موطل کر دیے گئے تھے کینیڈا کی دوسری بڑی بندرگاہ پورٹ آف مانٹریال کے ڈاک ورکرز نے ایک بار پھر ہرتال کے حق میں ووٹ دیا ہے ملازمین کام کے طریقے کار سمیت اہا ممور میں تبدیلی جاتے ہیں کوئی بیک کی حکومت محلیات کے شعبے میں کیے گئے اقدامات سے مطمئن ماہرین نے کوششوں کو ناکافی قرار دے دیا امریکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ملک بن گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کانگریز میں سٹیٹ آف ڈی یونین سے خطاب میں کہنا تھا کہ امریکہ کا افتخار بحال ہو چکا ہے امریکی ریاست ٹیکساس کی یونیورسٹی میں مسلح افراد کی فائرنگ دو افراد ہلاک ہو گئے مذکورہ یونیورسٹی ٹیکساس کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہے چین میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد چار سو نبے ہو گئے و ایچو نے سوشل میڈیا سارفین سے افواہوں سے گریز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کچھ بات کریں گے بریٹش کولمبیہ کے محق میں صحت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی شکار خاتون کی عمر پچاس برس ہے جنہوں نے چند روز قبل وہان سے آنے والوں کا استقبال کیا تھا مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیہ میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے جس کے باعث کینیڈا بھر میں محلک وائرس کے کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی ہے صوبائی محق میں صحت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی شکار خاتون کی عمر پچاس برس ہے جنہوں نے چند روز قبل وہان سے آنے والوں کا استقبال کیا تھا اسپتال میں خاتون میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرائے گئے جو مضبط آئے خاتون کو اس کے گھر میں ہی محسور کر دیا گیا ہے جبکہ اس صوبے کے محق میں صحت کے حکام چینی شہر وہان سے آنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی وجہ بن سکتے ہیں دوسری جانب جپان کے کروز شپ میں ایک مسافر میں کرونا وائرس کی تزدیق کے بعد پورے جہاز کے مسافروں کو الگ کر دیا گیا ہے جن میں 251 کینیڈین بھی شامل ہیں جپان کا ڈائمنڈ پرنسس نامی کروز شپ اپنا چودہ روزہ سفر مکمل کرنے کے بعد صبح یوکوہاما کی بندرگاہ پر پہنچا تھا جو کہ دارو لکومت ٹوکیو کے قریبی ہے جہاز میں ایک مسافر میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جو سفر کر کے جاپان آیا اور اس نے کچھ دن جہاز پر گزارے جپانی حکام نے پورے جہاز کو ہی الگ کر دیا ہے اور میڈیکل سٹاف کے حلکار جہاز کے ہر ایک کمرے میں جا کر مہمانوں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں حکام کے جانب سے جہاز کو لاگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جبکہ متاثرہ شخص کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاز میں مجموعی طور پر 3711 افراد سوار ہیں جن میں 1045 افراد کا عملہ ہے مسافروں اور عملے کو جہاز میں ہی روگا گیا ہے اور افتتائی تقشیز کا عمل مکمل ہونے تک انہیں جہاز میں ہی رہنا ہوگا کینیڈا کی سپیشل فورس کے کمانڈ کے انچارٹ میجر جنرل پیٹر ڈیف کا کہنا ہے کہ کینیڈین فوج عراقیوں کو دائش کی باقیات کا پتہ لگانے میں مدد دینے والے مشن پر واپس آ چکی ہے لیکن وہ خطرناک سیاسی محول سے پوری طرح واقف ہیں مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی سپیشل فورس کے دستے شمالی عراق میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں امریکہ کی قیادت میں دائش کے خلاف اتحاد میں تمام آپریشن اس وقت موتل کر دیے گئے تھے جب امریکہ نے ایک حملے میں رانی جنرل خاسم سلمانی اور عراقی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو قتل کر دیا تھا کینیڈا کی سپیشل فورس کے کمانڈ کے انچارٹ میجر جنرل پیٹر ڈیف کا کہنا ہے کینیڈین فوج عراقیوں کو دائش کی باقیات کا پتہ لگانے میں مدد دینے والے مشن پر واپس آ چکی ہے لیکن وہ خطرناک سیاسی محول سے پوری طرح واقف ہیں انہوں نے بتایا کہ اتحادی ممالک اور کینیڈا کی فوج عراق میں محتاط انداز میں چل رہی ہے عراق کی موجودہ صورتحال سے واقف ہیں جسے سیاسی بے یقینی اور شدید مظاہروں کا سامنا ہے واضح رہے کہ اس ماہ کے شروع میں وزیر دفاع حرجیت سجن نے کہا تھا کہ اگر عراقی پارلیمنٹ نے بذابتہ طور پر غیر ملکی فوجیں کو ملک شوڑنے کا کہا تو کینیڈا اپنی افاج واپس بلا لے گا پورٹ آف مانٹریال کے سیکڑوں کارکنان کی ہرتال کے سبب معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جہاں مظاہرین ایک بار پھر ہرتال کی حمایت کی ہے وزید جانتے ہیں سرپورٹ میں کینیڈا کے دوسری بڑی بندرگاہ پورٹ آف مانٹریال کے ڈاک پرکرز نے ایک بار پھر ہرتال کے حق میں ووٹ دے دیا ہے گیارہ سو پتیس کارکنان جن میں ہیوی مشینری، آپریٹرز، سگنلرز، شفز، ہینڈلرز، الیکٹریشنز اور میکینکس چامل ہیں یہ سب کینیڈین یونین آف پبلک ایمپلائیز کے نماندے ہیں اس بار ہرتال کے حق میں 99.4 فیصد ووٹ پڑے ہیں جبکہ اس سے قبل 99.5 فیصد ووٹ پڑے تھے جب دسمبر 2018 میں ہرتال کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی تھی یونین کے حکام کے مطابق انہیں میری ٹائم ایمپلائیرز اسوسییشن کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کی امید نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہرتال کی حمایت کرنے والے نمائندے کام کے امور میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں شیڈیول میں تبدیلی بھی ہے جس کے تحت میمبرز کو 19 میں سے 21 دن تک کام کرنا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ ملازمی کو کام کے دوران سخت اصولوں کا سامنا رہتا ہے جس کے سبب انہیں بار بار موتل کیا جاتا ہے واضح رہے کہ مانٹریال کی بندرگاہ کینیڈا کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے جس کی بندش کے معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے جہاں سے ہر قسم کا ہزار اٹن سامان گزرتا ہے کوئی بیک سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کوئی بیک کی اتحادی حکومت اپنے 18 ماہ مکمل ہونے کے بعد اس بات کی امید ظاہر کر رہی ہے کہ انہوں نے محلیات کے حوالے سے خدشات کو دور کر دیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے بعد صورتحال بدل جائے گی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کوئی بیک کی اتحادی حکومت اپنے 18 ماہ مکمل ہونے کے بعد اس بات کی امید ظاہر کر رہی ہے کہ انہوں نے محلیات کے حوالے سے خدشات کو دور کر دیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کا اشلاس دوبارہ شروع ہونے کے بعد صورت حال بلدد جائے گی گزشتہ ہفتے کوئی بیک کے پریمیر فرانسیوہ لگو نے سال دو ہزار بیس کو محولیات کا سال قرار دیا تھا اس سلسلے میں ان کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ سوبے کے بوتل ریسائیکلنگ منصوبے میں توسیح کی جائے جو کہ محولیات کے لیے کام کرنے والوں کے لیے خوشی کا باعث ہے سوبے کی وزیر محولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک مضبوط شروعات ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حکمت کی جانب سے محول دوست فنڈنگ کے لیے مزید اعلانات کیے جائیں گے مہرین کے مطابق ان اہم اقدامات کے باوجود لیگو کو اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے ہوں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل اور قدرتی گیس کی پیدوار میں امریکہ سر فیرس ملک بن گیا ہے ملک کی معیشت ماضی سے بہتر اور مضبوط ہو گئی ہے واشنٹن میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کانگریز میں سٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ ملک میں نوکریاں واپس آ رہی ہیں اور ضرورت مندوں کو مواقع مل رہے ہیں لوگوں کو نوکریاں سے نکالنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے بے روزگاری کی شرح امریکی تاریخ میں کم ترین مقام پر ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا افتخار بحال ہو چکا ہے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں اور ملک میں جرائیں بھی کم ہو گئے ہیں امریکہ کا اب دنیا میں بہت زیادہ احترام ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بھی ماضی کی پالس کی انجواری رکھتے تو آج امریکہ میں یہ سب کچھ نہ ہوتا امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں مسلح حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں مسلح حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پر سجاری کی گئے بیان کے مطابق ڈالاس سے ایک سو سات کلومیٹر شمال مرشک میں واقع کامرس کیمپرز کے پرائیڈ راک سٹوڈنٹ ہاؤسٹل پر مسلح حملے میں دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے زخمی کو یونیورسٹی میں طبیعی امداد پر اہم کی گئی ہے اور دن بھر تعلیمی مصفیات کو بند رکھا گیا ہے پولیس حملے سے متعلق تحقیقات کو جاری رکھے ہوئے ہیں فاضح رہے کہ ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی بارہ ہزار سے زائد تعلیموں کے ساتھ ٹیکساس کی تیسی بڑی یونیورسٹی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں چینی میڈیا کے مطابق ملک میں پرسرار جان لیوہ وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھب نہ سکا اور کرونا وائرس سے مزید پینسٹ افراد ہلاک ہو گئے جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد چار سنبے ہو گئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں چینی میڈیا کے مطابق ملک میں پرسرار جان لیوہ وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھب نہ سکا اور کرونا وائرس سے مزید پینسٹ افراد ہلاک ہو گئے جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد چار سنبے ہو گئی چین میں مزید تین ہزار آٹھ سو ستاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جس کے باعث مریضوں کے مجموعی تعداد سترہ ہزار سے بڑھ کر چوبیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی دوسری جانب عالمی دارہ سے ہے و ایچ او کے گلوبل وبائی امراض بچاؤ مرکز کے سربراہ سلوئی برینڈ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو ابھی تک عالمی وبا قرار نہیں دیا جا سکتا سلوئی برینڈ نے کہا کہ کرونا وائرس چین کے صوبے ہو بائی میں تیزی سے پھیلا موجودہ صورتحال عالمی وبا کے زمرے میں نہیں آتی وائرس کنٹرول کے لیے چینی حکومت کے اقدامات قابل تعریف ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ دنیا اس کرونا وائرس پر قابو پا لے گی وبا کے ساتھ جو غلط باتیں پھیلی ہیں اسے روکنے کی ضرورت ہے دوسری جانب و ایچ او کے ڈریکٹر جنرل نے سوشل میڈیا سارفین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے مطالبہ پاہوں سے گریس کریں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی